مینے پیر حسین بن نمانِ کربلا دیانر پڑھائیے مینے پاک حسین میدانِ کربلا دیانر اسردی نماغ پڑھا کے مسلدِ کشری فرمائن ایک سامنے کافلہ اے کافلہ او کافلے دا سکتہ سلار کانِ عمر بن سادے کتنے فوجی پیانن پنج ساو فوجی دا دستان نالے جڑے وے لے حضرت امامِ حسین دے سامنے لشکار آئے مینے پیر حسین اپنے بھائی کو آبا دیتی یا غاوی جیت میرا میر حکم فرماؤ پھر میں تال پوریا مینے قریبا جب قریب آئے پھر میں نے غاوی تو مینے عبدِ علی دا پترے ام البنین دا کھیر پیمن والا ہے تیری ساری شکل مینے عبدِ علی والی ہے اینے کار سامنے دیکھو کر فوجی دستان پیان دے ون جلدی کرتے نالا این فوجی دستان تے کولول این دا امیر عمر بن سادے حکومن کے آف اج تا دی ساری شہادت تا دی نہیں اون دا خال سنا کینے پیانے حضرت غادی عباس نے تلوار چاہتی ہیں دورا لگل جناب حضرت امام خسین پاک نے فرمائے غادی تنے وجود ویچوں میں نے اب بینے خون گن جھلکاں پیان غیر دے جھلکاں پیان خیال کریں پیل نہ پیا کریں لگان بھی تے کوئی جادت نہیں پوچھ کے واپا سا حضرت غادی عباس تشریف کھل گئیں عمر بن سادے کو ان کے روکے نے فرمائے میں نے مرشد میں میں نے مرشد میں میں نے سرداد میں کوئی بھیجے ساہال این ٹیم کی میں پیانے ہو ظالمان این دیگر دے میں لیتا شکاری بھی شکار کرنا چھوڑویں ہون جو پرینڈے دے شکار کروں شام پہ تھی لیے اے پکھی اور کے کیا تھا وہ نے دھاسی اے لوگوں پہ نے کل ادا اے شکاری بھی تنگے دیرہ پرینڈے دے تا سکھاویں تھوڑا دیا خیال دا کر شام دے تیم گتو نبی دی آدھا شکار کر بھی آنے سجنو اگل جمعہ دے غور فرماؤ عمر بن ساد نے آکھا غادی میری مجبوری ہے کیا مجبوری ہے تو مجبوری ہے عبید اللہ بن زیاد جو کوفیدہ گورنرے انہاں کبنیوں یا تا یزیدی بیعت دے مجبور کرو یا انہاں کو آکھو گرفتاری دے دے دو گرفتاری بھی نہیں دے دے دو لڑا وستہ تیار ہو جاؤ لوگو ہیترے قرار تا خونہ دشمن دے حق و جہتے لے سکتے ایمان نہ لسو وے جیڑے حقوں کو اللہ دے نبی بوسے دے جیڑے حقوں کو حدون جنت بوسے دے جیڑے حقوں کو حیترے قرار بوسا دے بھلا ایک ہاتھ پلیت ہاتھ وچ آن سکتے حسین فرمائے گردن کٹوا سکتا جیڑے حقوں نے مصطفیٰ نے بوسا دی ایاتے جشمن دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں لے نہیں دے سکتا ہوسی جمعہ دل مبارک دلیوں سی موتر او امر بن سادہ واپس والون واپس والون اجرات سا کو محلت دے دیو اجرات محلت دے دیو اجرات سا رج رج کے اللہ دی پدت کر گھنو اجرات قرآن بھی تلامت کر گھنو صبح کو میدان دندر جو اللہ کو منظور ہوسی اوہ پورا تھی سی لوگوں آخر کار واپس لگیا مغرب دی نماز ہو گئی نماز اشاء ہو گئی نماز اشاء دوباد میں نے پیر حسین فرمائے فرمین غاوی بھی رو اوہ کسان بھدیڑا کسان بھڑینڈا کسان جتنے کافرے والن سارا کسان صدا پہ گیا سب آگے جناب حضرت امام حسین پاک نے فرمایا اوہ میرے بھائیوں میرے بھدیڑا میرے بھانجہوں میرے ساتھیوں میں اللہ کو گوا بنا کے بھی یاد ہوں میں حسین فلو تیرا دیاں میرے زندگی آخری راتیں کل والی رات دنیا دیکھ رہنا اسی میرے بھانیاں واپس والونجو میں تو زمین میں ترپ دا ہویا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا اوہ میرے اکبر اوہ میرے قاسم اوہ میرے بھائی سنو سنو میں جوانیاں کو لٹی دا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا چلو مدینہ واپس چلے ونجو میں جاناں میرا خدا جانے کہ یزید جانے لوگوں میں پیر حسین دا فرما مانا لوگوں میں دانے کربلا دن حرام جیاں مچ گیا ہر بندے دیا اشکبار ہو گئی اکھانی چوانسو جاری ہو گئے پھر میں نے خسین سکو لکھ کے لیچا چلو مدینہ واپس چلے ونجو کیا سم موت کنوں پتوے سو کیا سروں کے موت ناسی پھر میں آپ موت کنوں کوئی پت سکتا رہی موت نے آمڑے پھر میں نے جب موت نے آمڑے خسین دیکھو اللہ رسول دا فاستہ دینے آئے میدانے کا میدانے معاشر دینر سکو اپنے نانے مصطفیٰ دے سامنے شرمین دا نہ کر ماں زہرہ دے سامنے شرمین دا نہ کر اصلا آپ سے بیویاں بیویاں کرا سکتے ہیں اپنے بچے یدین کرا سکتے ہیں اپنے جوانی الگٹوا سکتے ہیں لیکن تیہ حسین کو کلہ کربلا ویچھوڑ کے سا رب رسول کو نرواز نہیں کر سکتے ہیں جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجرات اللہ دی عبادت کرو مسلمانوں میدانے کربلا کربلا دی دھرتیے خیمے لگے وین میرا پیر حسین مسلدے کرے ہو کہ قرآن دی تلاوت کھلا کریں خیالہ یا رات میں اپنے روفا قامہ کو دیکھندہ سئی خیمے دنہ آرام پہ کریں یا اللہ دے کلام دی تلاوت کھلا کریں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدانے کربلا دی اندر محرم الحرام دی دانہی دی راتیں آپ خیمے دنہ چلے آپ خیمے دمویں نہ پہ کریں لوگوں گا سنو سنو ہر ساتھی کو بتا ہے ہج ساری زندگی دی آخری راتیں بائی رات زندگی دی آمنی کینی مسلدے کرے ہو کہ قرآن دی تلاوت کھلا کریں کہیں خیمے میں جو بعد میدوے ہو کروں اللہ بیدیه الملک وقو وعلا کنی شای شاید قدیر اللہ ذی خلق الموت والحجاة لیبنوكم ایوکن محسن عملا وہا العزیز الغفور یا بی خلق سبع سمابات انتباقا وانده لامتن بایی وانده جنب حضر امام حسن بایی خمیق لمن ينر آدمی یا ایوها الغزم من قبل اللیل الا قليل لخفه او انقص منه قليلا اوزد عليه برده القرآن فرطيلا ہر خیمِ جنر قرآن دی تلامت یعال بی آئیے اوہ اللہ گرہ کربلا دی دھرتی قرآن دی تلامت دینا العباد ہوگئی اللہ دی بات دینا العباد ہوگئی اللہ دی بات دینا العباد ہوگئی لوگوں جنابِ حضر امام حسن فاغ واپس آئے واپس آئے اپنے مسلح جبے کے آپ نے مسلح کی تھیار آلہ محمدی امد خیمد قریبہ مسلح جبے کے قرآن دی تلامت جاری ہوگئی قرآن پڑھ دیاں بیٹھیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں انہ آنکھ لگئی جو ہی آنکھ لگئی آپ کی زبان دلہ جاری ہوگئی اللہ 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 زبان لے آئے خاتون جنتی سے عبدادی اون محمدی امہ نے ہل ہل سج مار گیا کیا آمی نبیر جنتی نوجوانہ نصردار میں تیری امہ زہرہ ترد پیتے ہی میرے رب جزہ مر والا بھائیا ذرا میرے قریب دامے آ میرے خیمد دی اندر دعا میں آ لوگوں جناب حضرت امام حسین پاک خیمد دی اندر تشیب گھن گئے اون محمدی امہ نے فرمایا 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 امنا لیلہ جو پڑھے ہی حقیقت در ساتھ کیا وجہ کیوں پڑھئے ہی فرمایا او بی بی میں اللہ دا ذکر کرنا بیٹھم ذکر کرنیا کرنیا آنکھ جو لگی میں اونہ نے مصطفیٰ دا دیدار تھے اب بیعری دا دیدار تھے مار زہرہ دا دیدار تھے میرے نانے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا حسین جی میری امہ نے تک تکلیف پہنچائیے جیا میں تکلیف پہنچائیے فرمایا میرا بچہ سبھر کر رات گزار سبھہ دارو در اکھے میں مصطفیٰ ہوتے کو سبھت انتظار پیا کرنا تیرے آمن میں چھ دیرے میں محمد بانی پیلا منے چھ کوئی دیر نیرے جکبیر نیرے رسالہ نیرے خلافہ نیرے حیدی سوڈائے کربلا حضروں ہیک جملہ سنگی نو ہیک گال اوہ ہندی جنہ تعلق قرآن نہ لہندے بھئی گال اوہ ہندی جنہ تعلق نبی صحیح دے فرمان نہ لہدیس نہ لہندے ہیک گال ایسی ہندی جنہ تعلق تاریخ دے نہ لہندے تاریخ دا اپنا اندازے مورخ دا اپنا اندازے اے جملے میں تاریخ دے بیان کرنا پیان جو ہونتا گسران والا ہاں جب حضرت حسین پاک دی اکھ مبارک کھلی اپنے ہمشیرہ کوئی ہو جواب لیتا مازہ را قدیدار کی تھی امان اللہ امان والوں در سنو خطول جلنہ تی سہبزادی اون محمدی امام پاک فرمین دے منعویر حسین جی فرمایا میں خواب دیتے ہیں اپنے خیمے دیندر میں نمفل پڑھ دیاں پڑھ دیاں پھر اللہ تا ذکر کھان لگیاں اللہ تا ذکر کریں دیاں کریں دیاں میری آنکھ جو لگی ہے خواب دنہ دے دیاں خواب دنہ خواب دنہ دے دیاں لوگوں درہ گھوڑ دینا سنو خواب دے دیکھن والی بی بی کونے اون محمدی امائے علی پاک فرمین دے سہبزادی خطول جلنہ تی دیئے حضرت حسین پاک فرمین دے ستی بھیڑے لوگوں فرمایا میں نمفل میں خواب دیتے ہیں پھر میں بی بی کیا خواب دیتے ہیں پھر میں نمی دلالا میں خواب دیتے ہیں ہی میدان دے نر تو پاہاں باکتے گرمی دا موسا میں پردے دار بی بی اے جنہ سار دلالا کے پیران دے ناخنہ تک پردہ ہی پردہ ہے پردہ ہی پردہ ہے خواب دنہ پی دے دیاں مر او بی بی کربلا بی دردی دوتے جھاڑو بیٹھی دین دیئے جھاڑو دین دیا دین دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں کٹھیاں بیٹھی کریں دیئے او ٹھیکی لگ میندی اممہ پردے دی حالت دین نر مر او ٹھیکی لگ مل جھاڑو دین دیئے مر بی اے کٹھیاں کٹھاں کریں دیئے پرمینہ بی روی را خیال آیا میں دل دین نر کونے بی بی ایم بی راند میدان دین نر کربلا بی دردی دوتے جھاڑو دین من والی پرمینہ بی روی را بس میں خواب دی حالت دین نر او بی بی دے قریب گئیاں دین بی بی دے قریب گئیاں میں ہولے ہولے عدد دین پرمینے اممہ تو کونے کربلا بی دھڑ دی دے جھاڑو دے مڑوالی کنکریاں کٹھیاں کڑوالی اممہ دراتا رفتہ کرمہ میاں میں کو اپنا خالدہ سنا میاں خدا دی قسم آنو محمد اممہ رو پئیے پرمینے مر بی را جنا میں جنہیں علیمی او جنہیں بی بی آئی میں نے پاسے مدوجہ تھائیے تیوے آپ نے چہرے دوں نکاب ہٹا کے فرمائے میری بجڑی میں تیری ماں زہرہ خاتون جنہ تا کی گلوں جھاڑو پہنے کل میں لال میں تنویر میں ہی کربلا دی دھڑ دی دوتے شہید ہونے آپ کے وجود مقدس کو پامال کر دی تا منے کنکریاں ہی گلوں کٹھیاں پہنے کوئی کنکری میں لال کچھو بھنا منے اوہ لوگوں درہ خورد نال سنو میرے پیر حسین کا جواب دی تا پھر میں نے بی بی سج بیا دیا لیکن سوڑ گیل کل میرا امتحان مکمل پیا تھی نہیں دیتا ہے بھیر میں امتحان چالو پیا تھی دے سجنو درہ خورد نال سنو رات طافت پہ سج بیا لیکن تم نے اس ہے تج 안�حمد جی کہ کل میرے خورد جو پیر حسین علی اکبر جلو گل آخر رہی بریکن اپنے خون کو ب­و suspicion میں نے اس ہے تجنو پانو mekو گول دی دی اور جارہ آزار دے سنایا لوگوں درہ سنا چناح ؟ حضرت امام حسین نے کرمایا دھر fenials میرا پدرہ میں کنے ننے مصطفہ ویستے میں کوئی اپنے نانے مصطفیٰ باستے موجھ آئیے اج کئی مہینے تھی گئی نانے دے روزے جو جدا ہاں ماں زہرہ دی قبر مبارک جو جدا ہاں مینا پودرہ آج اہجی آگا نو سنا میری ساری موجھ لحمتے سجنوں در غور دے نال سنو قرآن دے قاری ہم شکل مصطفیٰ جناب سیدنا حضرات علی المردزا نے صوبہ دی آزان دی پیئے گارہ دی آزان دی پیئے میں اپنے دا اپنے دشمن یا دنوا ایلی اکبر تنی سہنی آزان دو قربان دروشی پر میں گرہ جمیس سجنوں در سنو دی را موزن نے آزان دی پیئے ایدو آزان میرا شروع ہو گئے نمازیاں نے نماز دی تیاری کی دیئے کیسا مندر ہو سی کیا قربلا دی دھر دی دوتے صوبہ دی گردان ایلی اکبر پاک ری تیو سی کار فرمیے اللہ ایلی اکبر ایلی اکبر ایلی اکبر ایلی اکبر دویلہ چاش دویلہ آگیا لوگوں ہوں میرے پیر حسین میں اپنا مال پیش کی تے رب نال وقار شروع کر دیتے نے صفن لینے پھر میں نے ایمین فلاں تو ہی جا دے کھڑنے ہی جا دے لوگوں سارے دین اسلام نے پہلوان اپنی اپنے صفن دنر کھڑ گئے لیکن حضرت علی پانک دا پدرے جدنا حضرت عباس ہے لکب غادی عباس ہے فرمینے میں عبیر عباس جی تے کل لڑن لی جادت نہیں تو میں نے ابی علی دا شیر پوترے تو بہاترے فرمینے علی فرمینے اے غادی اے تلواری اے تلوار چاہ خاندانے نبواتے بیدانے خیمے دے بار ہوتا ہے پہرہ دے رہے تاکہ کوئی یعنی دی اپن سے روخ نہ کر سکے لوگوں تمجھو رہے غادی عباس تلوار چاہ کے خیمے دے باروں پہرہ دیاں شروع کی تے اللہ واسد درا غور فمیسو دیاں والا آپ کو دے گھر بھی دیاں میں دے گھر بھی دیاں مسلمان دے دیاں دے بھیری لیکن کائنات دیاں دیاں دے بھیری حضرت بی بی سکینہ دی مصرومی دو پربان گھر چھوڑا لوگوں درا غور نل سنو حضرت غادی عباس پار ہوں چاہ لیں دیاں لیں دیاں او خیمے دے قولن جڑا خیمہ حضرت بی بی رباب دہا جڑا خیمہ اولا محمد یمد نالا بی بی رباب دے خیمے دے اندر ایک ساتھ ساندی مصروم بچی ہے جڑا نا حضرت بی بی سکینہ دے مشہور حضرت بی سکینہ پا کے آباد دیاں غاوی چاچا اُریاء 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 میں قریب آئے پھر میں نے چاچا تو میں نے چاچا ہے اج کئی دوھارا تھی گل میں پیاسیاں چاچا میں نے لب خوشک تھی گل میری زبان خوشک تھی گئی ہے میں نے وجود جکم اوری آگئی ہے چاچا اے نبوہ دے باغ دا پھول دائی میں نے محسون بھی غائلی اصغری دیکھ جنہیں غلاب دا کھلو کمانا تھی گئی چاچا پانی دا پیلا میں آئے یہ کجھ آلہ ہے حضرت غادی عباس نے تلوار چاہ دیئے مشہور موڑے دے رکھیئے گھوڑے دے سوار تھے حضرت ایمان حسین پا کے قریب گئے میرے پیر حسین نے فرمائے غادی کی نبیہ میں فرمائے نے سیاں تیرے قدم میں جہادر تھیاں ایجادت گھنڈا آیا ایجادت گھنڈا آیا فرمایا کیوں فرمائے نے اج مصور صدی تھیاں پیا سے نیجادت جاؤں میں پونی گھنڈا لوگوں حضرت حسین نے فرمائے مینا بیر غادی تو مینا بہادر بھی رائے کوفی لو خددار لوگل میں تکنمین دے تڑپ دا دے کے برداشت نہیں کر سکدا واپس حلوانو واپس ایمان والو حضرت غادی عباس کوئی جادت نہیں ملی جب واپس خیمند قریب ہے مصور میں انتدار بیٹھی کریں یہ چاچانا پہ پانی پیسان حضرت غادی عباس قریب گل دھیا دھی چاچا پانی کھنڈا ہے پھر میں نے میری بچی تیرے آپا میں کوئی جادت نہیں نینا اور مصور میں جملے سڑو مصور بی بی آدھی چاچا میں تیری سکی تھی ہوں میں کو پونی پھیلویا بھٹی جے جوہاں میں کو پونی نیا پھیلایا لوگوں قسم خالے کے قینابی تاری کا واہے حضرت غادی عباس میں جملے سڑے غادی جہ کھن جو آنسوں لہے پیل اکھا میں جو آنسوں دی برسات چالو تھا یہ واپس گیل حضرت ایمام خسنین تمہیں غادی ولو بس کیوں آئے پھر میں نے سیاں میں دھی دے ایسے دردن دردناک جملے سنے بھی جگر پھٹ دے کلے جا پھٹ دے رہا اے خسنین میں منا زہرا دی چاندر تطہیر دے تک واس نہ لینا میں کوئی جادت دے دے میں میں پونی گھیمنا مہا بی بی سنگینہ میں میں کوئی جملے آلائن میں پرداشت نہیں کر سکتا اور اولاد والا میں نے پیر حسین فرمائے غادی دستہ سعید میں نے دھی دیکھوں کیا آکھیں پھر میں نے حسین جڑے بیلے میں واپس گیاں بچی نے فرمائے چاچا پانی گھنائے میاں کموں میری بچی تنے اب ایجادت نہیں دی پھر میں نے حسین معصوم مر روکے فرمائے چاچا دی سکی دی ہوں مہا پانی دے ریا پانی پلا میں بھتی جی جوہاں پانی نیا پلایا خدا دی کسن میرے پیر حسین نے جادت جی دیئے جب جادت ملیئے حضرت غادی عباس جنے تُرل حضرت حسین سج مارے یا پانی نید بہتی جی دی پانی نید حضرت حسین سج مارا مہا پانی نوید خدا دی کنی ند حضرت حدر لیں پانی ننا دیکھا دی پھرا بھی دیکھا میری ساری موجھ لینے لی آئی کیوں تیری ساری شکل حب علی والی ہے پھر میں نے آوے یارا گلکڑی پانچا زندگی دی آخری گاہ گلکڑی ہے لوگوں میں فانے کلو پشنا جنا کربلا دی دھر دی لوگتے علی دی جوڑی نے گلکڑی پانچی بندے دے بندے خدا دی تقدیر بھی رو پیوسی خدا دی تقدیر بھی رو پیوسی حضرت غادی عباس میں حضرت حسین میں آپ پستندہ گلکڑی پاتی ہے گلکڑی پا کے بر میں لگا دی مینا آخری سلام ہو بھی مینا آخری سلام ہو بھی حضرت غادی عباس دریائے دے پہنچے نہیں آرہا پانی بھرے میں پانی بھران بھوپاد خیال آئے دل دل میں موک پانی دا بھر کے پی گھنن دینا موک پانی دا بھرے انہیں لبا دے نالا مندر آدھا کیتے مسومہ بھی پیا سے یاد آگئیے اپنے آپ کو عدن غادی کیا پیا کرے نے دیکھا بی بھی سکینہ پاک لو پہلے پانی پینے کیا میں دے دی اللہ نے پوچھ گیتا غادی بڑا بہادرہ میں میں نے نبی دیان پیا سے آئی تو پہلے پانی پی گی دوئی غادی اپنے رب کو کیا پاندرے سے جمعان جناف مشک پانی دی بھریے شیر آندہ پیدرہ دیکھ موندھے دوگ دے مشاہ کے ہاتھ دندر دلوارے اوہ لوگا یدی دندر زلزرہ جیاں آگیا کپ کپی تاری ہو گئی ہاتھاں ہاں گئوائے ایدھا ترائی دیوہارن دے پیاسے ساکو لوہیں دے چڑے جگوائی کھڑے اگر پانی پی گی دوئے اصا مقابلہ نہیں کر سکدے ہے کو تیر دا کاملہ نہیں تیران دی پانی شوہ سانے ہو لوگو انہوں غالی دا گھوڑا دوڑے ہی انہوں حدد دے حسین دے آنکھ لگی ہے ہی بھیرا بھیرا گھو دہ دا پے میرا ویر گھوڑے دے چھڑے گیاں دا پے جارا جرم پارش تیران دی اٹھی ہے ظالم نے تیرم تلوار ماریے سنیا بالو کلم ہو گئے تین تلوار ماریے کھتا بارو کلم ہوئے جارا جرم دا تیر چھا دی میں نہ لگے پھیرا مقابلوں پڑے غورنان سنو غادی میں سادھ مارے یا حسین میں کو سنبھال میں گھوڑے دو تلے پیانائیں لوگوں تاریخ آئے حضرات غادی عباس یہ میں گھوڑے دو تلے ہیں جنہیں رہل دو قرآن تلے آنکھے حضرات غادی عباس تے کول حضرات حسین پاک پہنچے تلوار لہرائیے نے کرا کو فن نار کی تے نے غادی کو جھولی میں جبا کے پھیرا پھیرا کو جھولی میں سے پاتی میں تھے تے پھیرا فرمیندے غادی میں تے کون نئی آکھے آج کو فی غددار لوگر بے وفا لوگر میں کو کلا کی تے ہی میری بہاں کمزور کی تے ہی پھیرا ماں کو پھیرا دے بڑا مار ہوں گے لوگوں ترہ خورنان سنو حضرات غادی عباس آخری جملے سنو غادی عباس کا فرمائے فرمینے میرا بیر خسرین جی فرمائے میری معصوم تھی بی بی سکینہ پانی تھی انتدار و چونسی اون کو انتدار چاچا پانی گھنڈنگے میرا پیغام دے سلام دے لیمی چاچا داوی میری بچی تے کو پیلا من پانی پیلا من دی خات میں جوانی قربان کا چھوڑی ای زندگی قربان کا دی تھی برماز آراد سامنے میں چاچے دا شکوان نہ کرے لوگوں حضرت غادی عباس شہید ہو گئے بھیرا حسین کی دھولی دھولر اور لوگوں غید دی لاش چاچڑا سکھا کمے وسیتے پندے دی لاش چامڑا سکھا ہے پوتر دی لاش بھیرا دی لاش چامڑا سکھا نہیں جگرے دا کمے غادی عباس کو موڑھنگے لائے چاچے جرے ملے خیمے دے نال بن کے سمینے مصوب بچا دی چاچا پانی گھنے چاچا پانی گھنے میرے پیر حسین نے فرمائے عمدی تھی دیکھو پانی پھلا مند خاطر میں کڑی الجوان کروان کر دے تھا جنہیں یہ گل سنیے خیمے میں چرو مردی عباس آئیے جناب حضرت ایمام حسین نے فرمائے خبردار اے خدون جنتی سہبزادی مادری تلاوت کریا تلاوت کے واد کھار دی حویلی کرو بہر نام دیا سفر کر آج میرے امتحان مکمل پیا تھیلے تیم پھیر دیں امتحان چالو پیا تھیلے فرمائے صدبہ پار رب مالی اسمال دے من والے آئے خدا کی من والے کیا فرمائے امamingہ بہر مہین خود جل موسیقی